ایلیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات بدلنے پر پابندی لگا دی ایلیکشن کمیشن نے معاملے پر آروز اور ڈی آروز کو ہدایات جاری کر دی انتخابی نشان کی تبدیلی سے اشتناب کیا جائے اگر کوئی تبدیلی لازم ہو تو کمیشن سے پیش کے اجازت دی جائے بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ انتخابی نشان کی تبدیلی ممکن نہ ہو سکے ترجمان ایلیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی رہنماؤں شہریار آفری دی آصف خان کامران بنگل شافتاب عالم کا انتخابی نشانات کے خلاف کیس اس قانون کے تحت بوتل واپس لیں اور کچھ اور نشان دے دیں جسٹس اجازت کا استفسار قانون میں سابق پارلیمنٹیرینز کو اپنی مرضی کا نشان منتخب کرنے کا حق ہے وکیل کا جواب جب قانون نے ان کو اپنی مرضی کا نشان لینے کا حق دیا ہے تو کیوں نہیں دیا گیا جسٹس صاحب زادہ صدولہ کا سوال ان کو حق ہے لیکن ان کا کوئی بندہ نہیں آیا اور نہ کوئی درخواست دی یہ کوئی درخواست بتا دیں کہ انہوں نے کوئی نشان مانگا ہو اور انہیں نہیں ملا اب تو سب کچھ فائنل ہے بیلٹ پیپر سپرنٹ ہو رہے ہیں وکیل الیکشن کمیشن کا جواب عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا پی ٹی آئی نے توہینے الیکشن کمیشن کے درخواست واپس لے لی پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہینے عدالت کا کیس پی ٹی آئی کے وکیل پیش ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہماری درخواست غیر موثر ہو گئی ہم اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں وکیل پی ٹی آئی جو ستیس عدیق شاہ کی سربراہی میں دو رکھنی پیشن نے سمات کی عدالت نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہینے عدالت کیس نمٹا دیا اداروں اور ججز پر تنقید کرنے کی روش کو روک نہ ہوگا کسی نے فیصلوں کے اوپر کوئی قانونی تنقید نہیں کی صرف ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ججز پر تنقید کا ٹرنڈ رکھنا چاہیے صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت کا بیان ججز کو نشانہ بنانے کے اقدام کی شدید مزمت مہنگائی کے سطح عوام کو ریلیف پیٹرل کی قیمت میں آٹھ روپے فی لیٹر کمی پیٹرل کی نئی قیمت دو سنسٹھ روپے چونتیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپری ڈیزل کی قیمت دو سو چھتر روپے اکیس پیسے فی لیٹر پر برقرار لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا مہنگائی بہت زیادہ ہے حکومت پیٹرل مزید سستہ کرے پیٹرل کی قیمت دو سو روپے فی لیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے شہریوں کا حکومت سے قیمت مزید کم کرنے کا مطالبہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں شدید مندی ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو تیس سے زائد پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس چون سٹھ ہزار پوائنٹس کی حد سے بھی نیچے آ گیا پاکستان سٹاک مارکٹ ترے سٹھ ہزار آٹسو پچیس پوائنٹس پر ٹریڈ غیر شرع نکاح کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آج آئید کی جائے گی گزشتہ روز بشرا بی بی کی ادم پیشی کے باعث ملزیمان پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی سینئر سیول جج قدرت اللہ نے اڈیالہ جیل میں سمات کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف عدد کے دوران نکاح کا کیس عدالت نے فرد جرم آئید کرنے سے روکنے کی صدا پر فیصلہ محفوظ کر لیا بانی پی ٹی آئی کے خلاف چھے اور بشرا بی بی کے خلاف ایک مقدمے میں درخواست زمانت کا کیس بشرا بی بی وکیل کے ہمراہ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش تانہ کوسار کے تفتیشی افسر ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ درخواستوں کو فیصلے کے طرف لے جانا چاہتے ہیں پروسیکیوٹر اور تفتیشیوں کو بھلاو میں نے تاریخ نہیں دینی جج تاہیر عباسپرا کا اظہار برہمی اگر بانی پی ٹی آئی کا پیش ہونا مشکل ہے تو بشرا بی بی کا کیس کیوں اتواں میں رکھ رہے ہیں جج تاہیر عباسپرا کے ریمارکس عدالت نے بشرا بی بی کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دے دی نور لیگ انتخابی سرگرمیوں میں تیزی مریم نواز آج اپنے حلقے پی پی ایک سو انسٹھ میں اپنی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کریں گی مریم نواز کے پی پی ایک سو انسٹھ کے مختلف علاقوں کے دورے شدود بیس مقامات پر استقبال کی تیاریاں مکمل حلقے میں جگہ جگہ استقبالیاں کیمپ کائیں نور لیگ انتظار میں تھی کہ بلہ چھن جائے تو پھر میدان میں نکلے ہم چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ پھر سب کو ملے پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن قانون کے مطابق نہیں کرائی اسی لئے انتخابی نشان نہیں ملا صاف اور شفاف انتخابات الیکشن کمیشن اور مقتدرہ حلقوں کی ذمہ داری ہے الیکشن صاف شفاف ہوں گے تو سب نتائج قبول کریں گے رہنوہ پیپلز پارٹی ہے خرششاہ کی میڈیا ٹاک مریم نواز انتقام انتقام کا راگل آپ رہی ہے لارڈلا دوم بھی انتقام کی باتیں کرتا ہے یہ بتائیں عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا معاشی پلان ہے رہنوہ پیپلز پارٹی پلوشاہ خان کے نون لیک پر تنقیدی بار کہا صرف پیپلز پارٹی میدان میں ہے کچھ داوے دار اپنے سروں پر ابھی سے تاثر جائے بیٹھے ہیں اس جماعت کا کوئی منچور اور پلان سامنے نہیں آیا اور کرونا جین ون ویرینٹ کی پاکستان میں انٹری وائرس کے پندرہ کیسز ریپورٹ وزارت سہت نے الٹ جاری کر دیا این آئی ایش لیب نے آٹھ اور آگا خان یونیورسٹی نے پانچ کیسز ریپورٹ کیے کرونا کے نئے ویرینٹ کے خصوصی نگرانی کی جاری ہے اس ویرینٹ کے پھیلاو کا رسک بہت کم ہے ترجمان وزارت سہت موسیقی